دن ساتھیو میں کمانڈو زیفراس کمانڈو ڈیفنس اکیڈمی میں آپ کا ہاردک ابنیندن اور شواگت کرتا ہوں شاکیو آج ایکسرسائز کی سریز میں میں آپ کے لیے بچوں کے مادم سے اے بی سی ایکسرسائز کا ڈیمو لے کے آئے ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہتر رننگ کرنے کے لیے یا رننگ کا صدھار کرنے کے لیے اے بی سی ایکسرسائز بہت ضروری ہے جیسے آپ کا تھائی ہیپ پنڈلی ان سب کی مضبوطی آتی ہے تو اے بی سی ایکسرسائز آپ ڈیمو کے مادم سے بچوں سے دیکھیں اور سمجھیں گھٹنا ملاتے ہوئے آئے جمپ کریں گھٹنے فولڈ نہیں ہونے چاہیے پیڑی زمین پہ نہیں ٹکنے چاہیے آپ کے ہاتھ دونوں کمر پہ ہوں گے یہ بچوں کا ڈیمو بہت ساندار دونوں پاؤں کے دائیں بائیں اسے کو زمین سے ٹچ کرنا پورا سٹیج کرتے ہوئے آپ کا ٹکنا دونوں شائر سے زمینوں ٹچ ہونا چاہیے سائیڈ جمپ کو آدھا آدھا فٹ کو آگے ایڈوانس کرنا ہے پوری بوڈی سٹیج کرتے ہوئے پورے پاؤں کھولنے ہیں اور ہر ایک سٹیپس کے بعد میں آپ کو آدھا فٹ آگے کی اور بڑھنا ہے ایڈی پر دوستو پورا کا پورا ایڈی یوز کرنی ہے پنجہ پورا اٹھا کے گھٹنا سیدھا رکھنا ہے دونوں ہاتھ ملا کر اوپر دیکھنا ہے پورا بوڈی کو کھینچ کی آسمان ٹچ کرنا ہے اور ایڈی اٹھانی ہے پنجے کے آگے کے اسے کو پکڑو گھٹنے سیدھے رکھو اور چار انچ پار انچ چار انچ پانچ اس کے آگے کھسکتے رہو بچوں کا ڈیمو دیکھو ایک پاؤں پر ڈبل جمپ ہے اور پورا گھٹنا آپ کے چیسٹ کو ٹچ کرتا ہوا جانا چاہیے پوری ٹانگ نیچے سے کک مارتے ہوئے اوپر لے کے جائیں گھٹنا دونوں اوپر اور نیچے دونوں کا گھٹنا صحیح رہے گا سیدھا رہے گا اور نیچے کا پاؤں کیول پنجے پر ہوگا بوڈی کو پورا سٹیچ کریں پاؤں کو پورا اوپر جانے دیں تھائی کے لیے مضبوط ایکسرسائز سیم دوستو دونوں ہاتھوں دونوں پاؤں کا استعمال کرنا ہے کروش لے کروش اینڈ گھٹنا اس میں بھی سیدھا رکھنا ہے بچوں کا ساندھا ڈیمو پاؤں کو اوپر اٹھانا ہے کک کرتے ہوئے اور دونوں تالیاں پاؤں کی نیچے سے بجانی ہے اس سے آپ کا تھائی ہیپ مضبوط ہوگا دونوں پاؤں پچھے ہیپ پر کیک کرنا ہے لیوز رکھتے ہوئے گھٹنے سے نیچے کا حصہ لیوز اور ہیپ کے اوپر کیک کرو اس کو ساندھار بچوں کا ڈیمو دوستو گھڑ دوڑ ہورس رننگ گھٹنے پورے اوپر کھینچ کے لے کے جانے آپ کو نیچے پنجے پر لینڈنگ کرنا ہے دونوں پاؤں کھولنا ہے گھٹنے سے بینڈ کرنا ہے بوڑی کو اور چھے انچ آگے کی اور جمپ کرنا ہے اس میں پوری طاقت آپ کی تھائی کی لگے گی بوڑی کو سٹیٹ نہیں رکھنا ہے گھٹنوں میں بینڈ رکھنا ہے کمر سیدھی رکھنی ہے دونوں پاؤں کھول کے لمبا جمپ کرنا ہے کھڑا نہیں ہونا ہے اس کے اندر اس سے تھائی بہت مضبوط ہوتی ہے ہاتھوں کا سونگ لے سکتے ہیں یہ ساتھیوں پنجابی ڈانس ہاف جمپ لینا ہے پاؤں کو کھولنا ہے واپس اپنے جگ شپٹ ہونا ہے اس کو کنٹینیو کرنے سے تھائی بہت جلدی مضبوط ہوتی ہے دونوں ہاتھ کمر کے اوپر رکھنا ہے بہت اچھی ایکسرسائز ہے تھائی کے لیے پنجے پر دوستو پورا کا پورا پنجے پر آگے کا پاؤں بھی پنجے پر اور پیچھے کا پاؤں بھی پنجے پر تھائی کو اسٹریٹ کرنا ہے کھیچنا ہے اس سے آپ کے تھائی بہت مضبوط ہوگی اس میں ساتھیوں کھڑا نہیں ہونا ہے سیفٹ کرنا ہے اور بوڈی کو بلکل اسٹریٹ کھڑا نہیں کرنا ہے اس ایکسرسائز سے تھائی بہت جلدی بڑھتی ہے آپ ایک بار کر کے دیکھیں گے آپ تو پتہ چلے گا ہاتھ دونوں گردوں کی پیچھے باندھنے ہیں کمر سیدھی رکھنی ہے پورا بوڈی کھینچنا ہے دونوں پاؤں آگے کرتے ہوئے لینڈنگ پنجے پر کرنے ہے واپس پورا کا پورا پنجے کا استعمال کرنا ہے ہاتھ کمر پر ساندار ہنمان جمپ ایکسرس کو بولتے ہیں ابھی اس کا ایڈوانس ورزن ہے پھول بوڈی اسٹریٹس کرتے ہوئے ہنمان جمپ کرنا ہے دونوں ہاتھوں کا سوئنگ کرتے ہوئے بوڈی کو اوپر لے کے جائیں گھٹنا اوپر پکڑیں کیول نیچے پنجہ ٹچ ہوگا ایڈی کا استعمال نہیں ہوگا پورا گھٹنا اوپر کھینچنا ہے اور ہلکا ہلکا بیک سائیڈ فرنٹ سائیڈ بیک سائیڈ فرنٹ سائیڈ کا آپ ایکسرس کر سکتے ہیں پنڈلی کے لئے مجبود ایکسرسائز پاؤں کو پچھے کی اور پورا گھٹنا اوپر کھینچیں نیچے کیول پنجے کا استعمال ایڈی جمین پر ٹچ نہیں ہوگی کیک کرنا ہے کیک کرنا ہے ایک پاؤں کو اٹھونا ہے دوسرے کو فل کیک کرنا ہے ایک پاؤں کا ہاتھ ہاف کیک دوسرے کا فل کیک دونوں ٹاؤں سے یہ ایک سائیڈ آپ کو کرنی ہے پاؤں کو فرنٹ میں ماریں کک ماریں اور زمین پر لینڈ کریں اس سے گھٹنا تھا یہ مجبود ہوتا ہے دونوں پاؤں پر بیٹھنا ہے دائیں بائیں میں جس پاؤں پر بیٹھے ہو اس کی ایڈی زمین سے ٹچ ہوگی دوسرے پاؤں کا پنزہ بلکل آسمان کی اور نوک کرتا ہوگا ہائی نی گھٹنے چھاتی سے ٹچ کریں پورا بوڈی سٹیج کر کے اوپر تک لے کے جائیں تھائی مجبود کرنے کی بہت ساندار ایکسرسائز ہے زمین میں جب آپ کے پاؤں لینڈ کرتے ہیں تو آواز نہیں آنی چاہیے بلی کی جیسے آواز ہونی چاہیے جمپ کرنا ہے پاؤں کا آگے پیچھے پھینکنا ہے واپس اسی جگہ لینڈ کرنا ہے آگے پیچھے پاؤں کیے واپس اسی جگہ لینڈ آگے پیچھے واپس لینڈ بہت اچھی ایکسرسائز ہے سٹیپس کھولنے کے لئے دونوں پاؤں کھولو دوستو آگے کی طرف ہاتھوں کو ٹو سے ٹچ کرو پاؤں کے ٹو ہے اس سے ٹچ کرو پھل جمپ لے کر پنجے کو ٹچ کرو دونوں ہاتھوں سے بہت اچھی ایکسرسائز ہے بینڈ ہونا ہے ابھی بوڈی کو سٹریٹ نہیں کرنا سیدھا کھڑا نہیں ہونا ہے فل بینڈ ہاپ بینڈ گھٹنوں سے پورا تھائی مسلس پر جور آنا چاہیے ہاتھ آگے کمر سیدھی گردن سیدھی بہت ساندھر ایکسرسائز یہ ایکسرسائز دوستو ایڈی اٹھا کے کرنا ہے پہلے والی سیم ایکسرسائز ہے لیکن اس میں کیول پنجے پر رہنا ہے آپ نے بیلیں سے بنا کر ایڈی کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ہے دونوں پاؤں کو سائیڈ میں کھولو اور دونوں آتوں سے دونوں پاؤں کے پنجے ٹچ کرو بہت ساندھر ایکسرسائز ای بی سی ایکسرسائز میں بہت بہت ساندھر ایکسرسائز جائے یہ دوستو سٹار جمپ جمپ کرنا ہے اور آسمان میں تارہ بنانا ہے اور موہ سے آپ کے لاؤڈ جور سے آواز آنے چاہے جس سے پیٹ کی پوری گیس بہار نکل جائے گی بچے کمانڈو کا ادھگوش کر رہے ہیں اگلی ایکسرسائز ہے دوستو سپاٹا بینڈ لگانا ہے بیٹھنا ہے پھر اوپر جمپ کرنا ہے یہ دوستو فروگ جمپ ہاتھ اور پاؤں دونوں کو پس کرتے ہوئے بوڈی کو پر فینگنا ہے ہاتھ اور پاؤں دونوں زمین پر لگنے ہیں اس میں یہ فروگ جمپ جس میں ہاتھ دونوں آپ کے کمر پر ہوں گے ایڈی کا استعمال نہیں ہوگا پورا پنجے پر آپ کو لینڈ کرنا ہے تھائی کے لئے بہت جور سے ایکسرائز ڈک ووک بطک کی چال ہے دوستو کمر سیدھی ہاتھ گردن کے پیچھے اور پاؤں کو سائڈ سے نہیں لینا ہے آگے پیچھے لینا ہے پاؤں کو سائڈ میں سے نکال کے نہیں لینا ہے ہلکا سا جمپ کرنا ہے پاؤں کو شفٹ کرنا ہے ایڈی جمین پر ٹچ نہیں ہوگی اس کے اندر جمپ کرنا ہے پاؤں کو آگے پیچھے شفٹ کرنا ہے اس میں بھی دوستو پھلیٹ پاؤں جمین پر نہیں رکھا جائے گا ایک بار ایڈی ایک بار پنجا بہت اچھے ایکسرائز ہے آپ گردن کے پیچھے باندھے ہوں گے کمر سیدھی رکھنا ہے ان ایکسرائزوں کو کرو گے تو آپ کا بہت جلدی رننگ ریکوری ہوگا گھٹنے کی نیچے سے دونوں آتوں کو نکالو پاؤں پکڑو اور دیرے دیرے ایڈوانس کرو کریو واک یہ آگے اور پیچھے دونوں سائیڈ کے آپ ایکسرائز کر سکتے ہیں اس سے آپ کے رننگ کرتے سمیں باجو نہیں بھریں گے اور تھائی بھی مضبوط ہوگی کیک رچال بولتے ہیں اس کو جمپ کرنا ہے ایک بار پاؤں کو فرنٹ میں لینا ہے ایک بار بلکل سائیڈ میں لینا ہے کیک کیا فرنٹ میں آیا پاؤں ابھی پاؤں کو سائیڈ میں لینا ہے بہت اچھے ایکسرائز دونوں پاؤں کو جوڑو بلینس بناو اور ٹو پہ کھڑے ہو جاؤ بلکل ٹو کے اوپر موچ نہیں آتی اس ایکسرائز سے پاؤں بہت مضبوط ہوتا ہے اور جلدی مضبوط ہوتا ہے ٹو کے اوپر کھڑے ہو کر ہولڈ کرنے کی کوشش کرو بہت ہی اچھی ایکسرائز یہ اس طرح سے یہ دوستو کیمل وارک اونٹ چال گھٹنا فورڈ نہیں کرنا ہے جہاں سے ہاتھ اٹھایا ہے اس جگہ پچھے والا پاؤں آنا چاہیے آپ کا اس میں آپ کو ہاتھ اور گھٹنا بینڈ نہیں کرنا ہے سیدھا رکھنا ہے ون لیک سوٹنگ ون لیک سوٹنگ میں ایک پاؤں آپ کا پیچھے ایک پاؤں دونوں ہاتھوں کے دائیں بائیں ہاتھوں کے برابر میں پاؤں کو لے کے آنا ہے بوڈی کو کک کرنا ہے اور آسمان کی طرف دیکھنا ہے یہ دوستو بہت لیک سوٹنگ کک کرنا ہے بوڈی کو بیک سائیڈ میں اور کمر بینڈ کرتے آسمان کو دیکھنا ہے بہت ساندھا ڈیمو دینیس کا یہ ماؤنٹین کلائمنگ ایکسسائز پاؤں کو اپ ڈاؤن کرنا ہے بٹ آگے ٹچ نہیں کرنا ہے جمین سے آگے لے کے جاؤ واپس سیم جگہ لے کے تلے جاؤ ایکسسائز کے لگ بگ انت میں کمر کی مسلس کو سیٹ کرنے کے لیے بیک رولنگ کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سے فنٹرول کا ہی پارٹ ہے دونوں ہاتھ گھٹنے میں باندھو اور کمر کو رولنگ کرو اگر آپ کا مسلس میں کئی کوئی دیکھت ہے ہڈی میں کئی کوئی دیکھت ہے کمر سے سمندھے سمجھ سے آئیں اس کی ایکسسائز کے بعد واپس سیٹ ہو جاتی ہے ساتھیو ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ریمارک ضرور دیجئے گا کمنٹس ضرور دیجئے گا ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکون ضرور دبائیے گا جہے موسیقی